اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب اللہ سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں بی برین مسالہ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے ایک برین یہاں پہ میں نے چھے سے آٹھ ہزار ٹیوارٹر کاٹ کے رکھے ہیں اور برین کو میں نے ساف کر کے بوائل کر کے رکھا ہے یہاں پہ ایک آدھا کپ میں نے بوائل لیا ہے اس نے ادھرہ جسن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گلڈن کر لیا اب جو میرے نے برین کو بوائل کر کے رکھا تھا اس کو ڈال دوں گے اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے برین کی بنائی بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ جتنی برین کی بنائی کریں گے اتنا یہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کی سمیل بغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے آگے میں آپ کی اور بتاؤں گی سمیل کے لیے جس سے اس کی بلکل سمیل ختم ہو جائے گی تو دیکھتے رہیے گا جو نئے دیکھنے والے ہیں جو نے ابھی تک ہمارا فینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں یہ دیکھیں برین میں سے ابھی پانی نکل رہا ہے یہ جب تک پانی خوشک ہوگا یہاں پہ ہم نے مسالے لیے ہیں لال مکس پسیوی خلدی دھنیا اور گرم مسالہ تین عدد بڑوی لائچی چار عدد چھٹی لائچی لونگ کالی میچ اور زیرا یہاں پہ دیکھیں اس کا پانی زیادہ ہوتا جا رہا ہے جب تک پانی یہ خوشک ہوگا اس کو ہم اسی طرح سے بھونتے رہیں گے اور یہ مسالے پھر ڈال لیں گے اس میں مسالے ایک ساتھ اس میں ڈال دیئے میں نے اب اس کو میں مسالوں کے ساتھ بھونتی رہیں مغز بوائل سکتے وقت یہاں رکھیں اس کو صرف چھے منٹ بوائل کرنا اتنا زیادہ نہیں بوائل کرنا اور پھر اس کی ردے مگرہ ساف کر دیکھیں ایک سائٹ تین منٹ تیچی سائٹ یہاں برین کی کیس کی بھنائی کرنی ہے جب تک یہ آئل پہ نہیں آ چاکتا اس کو مستقل چلانا ہے اور یہاں پہ جو میں نے آٹھ ہزار ٹیمارٹر کٹ کے رکھے تھے یہ دیکھیں ہلکا آئل پہ آ چکا ہے مسالے کے ساتھ میں نے دھونا ہے اتنی دیر آٹھ منٹ تک بھونتی رہی اب اس میں میں نے ٹیمارٹر ڈال دیئے اب اس کو ٹیمارٹر کے ساتھ بھونیں گے پہلے ہم نے ادھرک رسن کے ساتھ بھوننا دو منٹ پھر مسالوں کے ساتھ بھوننا پانی خوشک ہو گیا تو پھر مسالوں کے ساتھ بھوننا اب ہم اس کو ٹیمارٹر کے ساتھ بھونائیں کریں گے اس کی اچھی طرح سے دو منٹ اس کو بھونوں گی میں اچھی طرح سے پھر اس کو دھگ دوں گی جب تک ٹیمارٹر کل جائے پھر ہم اس کی اچھی طرح سے اور بھڑائیں کریں گے آپ اس کو ہم دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے کیونکہ ٹیماتر بھی پانی چھوڑیں گے اور نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دو منٹ اس کو میں چھوڑ دوں گی ڈھک کے اس کی آنچ حلکی کر دیں گے جب تک یہ ہو جائے اچھی طرح سے تب تک ہم دھانیاں ہری میرز وغیرہ پھٹ لیتے ہیں سائیڈ سے آپ اس کو میں تھوڑا اور تیز کر دیا ہے یہ پانی خوشک ہو اس کا اچھی طرح سے کیونکہ ٹیماتر نے بھی بہت پانی چھوڑا ہے میں نے اس کو چیک کیا تھا بیچ بیچ میں اس کو تھوڑا چل چل چلاتے رہے کیونکہ یہ لگنا جائے اس لئے اب دھانے میں دیں دیکھیں دھکر میں نے ہٹا دیا ٹیماتر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے اس میں کھنٹی جاؤں گی اور ٹیماتر بھی گل گئے تو یہ بھنائی میں گریری کی شکل کیا کر لیں گے اب اس کو اتی دیل بھوننا ہے یہ اویل اوپر آ جائے کھنٹ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا بھرینڈ کو اس سے توڑتے جائیں گے کیونکہ پیس بڑے بڑے ہیں اس لئے ہم چرمچ کے ساتھ اس کو توڑیں گے تھوڑا سا اس کی شکل بھنائے ہوگی یہ زبردست بنے گا ٹیسٹ بھی آپ ٹائک کر کے دیکھئے گا یہاں پہ میں نے ہاری مچھے کٹ کے رکھئے اور جو میں نے آپ کو ٹرک بتایا تھا سمیل کے لئے وہ ہے لیمو اس کو ہم لیمو بھی مچھوڑ کے اس میں ڈال دیں گے اس سے بلکل اس کی سمیل ختم ہو جائے گی جیسے ہلکی سے ہی گھاتی ہے کسی کسی کو اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیمو سے بلکل بھی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ ڈرین مسائلیں میں کوئی سمیل وغیرہ ہوں آپ ٹائک کر کے دیکھئے گا پھر مجھے کمس میں ضرور بتایا جائے گا یہ جو جا میں ہٹا دوں گی ایک تیرہ نمبو میں نے اس میں نچوڑ دیا ہے ٹیمارٹر دیکھیں اس میں ہلو چکے ہیں اب یہ آئل پہ آ رہا ہے ابھی بھورا نہیں آیا اس کو ہم اچھا طرح سے بھونتے رہیں گے اور پھر اوپر سے ہلکی سا جرم مسالہ ڈال کے دم پہ رکھیں میں سارا دھنیا ڈالیں گے ہاری نچوڑ میں نے ڈال دی جہا اور دست بنتا ہے آپ ٹائک کر کے دیکھیں میں نے نمک نہیں ڈالا تھا نمک اس کا آخر میں ڈالے گا ساری بنائے کے بعد ابھی میں نے نمک ڈالے گا مسالہ وغیرہ ہر چیز کل گئی بھی اپنا نمک ہمیں آخر میں ڈالے گا یہ دیکھیں اور جو آ رہا ہے ابھی جنسی خوش ہو جائے گا پائنٹی ہوگا ٹھیکٹی چپاکی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا پراتو کے ساتھ چپاکی ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اور دن کو بھی آپ کو لنچ میں لے سکتے ہیں بہت مزیدار بنتا ہے لیکن زیادہ تر بہت لوگ دینر میں بھی لیتے ہیں کیا یہ ہیوی ہوتا ہے جہاں تو اس لیے آپ آوائٹ کریں دینر میں لینے سے لنچ میں لے لیں میں تمہا کھنا سکتے ہیں کہ پراتو کے ساتھ پاکت مزد دیتا ہے بہت بھی ہی ہے تو اس لیے پھر جلد حضم ہو جاتا ہے رات میں کیا ہے کہ کھانا کھا کے بندہ بیٹھا رہتا ہے وہیں پہ اور پھر جلد سو جاتے ہیں تو اس لیے یہ حضم نہیں ہوگا ہمارا برین مسالہ ریڈی ہو چکا ہے زبردست آئل پہ دیکھیں آ چکا ہے آپ اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی ہلکا سے میں نے اس کے اوپر گرم مسالہ اسپرنگ کر دیا اور پھر جب پلیٹ میں اتارے ہیں دیں گے تو پھر اس کے اوپر ہرا دھنیا وغیرہ ڈال دیں گے کیسے لگا بتائیے گا ضرور کمیٹس میں زبردست سا دیکھیں لکھ کتنا پیارا آیا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیں اوکی اللہ حافظ یاد رکھئے گا